ناظرین آج کی دلچسپ خبر کے لئے چلتے ہیں عزیزی کی طرف نائیرین نیوز جیمز بانڈ 0092 ایسی خبر لے کے آیا ہے اور ڈرونی خبر ہے سنو یہ رہا تھہلے تو میں سمجھ آ جائے گی اچھا جی آسٹریلیا میں سائنس دانوں کی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ سونے سے پہلے جو افراد سمارٹ فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یعنی سوشل میڈیا زیادہ دیکھتے ہیں انہیں ڈرونے خواب نظر آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے میں کتنی دیر یہ سوچتا رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے میں جب بھی ایمان سے اپنا یہ انسٹاگرام یا فیس بک یا ٹک ٹاک دیکھ کے سویا ہوں نا جی مجھے خواب ڈرونے ڈرونے آئے ایک دفعہ خواب میں مجھے سرکٹ آکے کہتا ہے کہ میری فرینڈ ریکویسٹ کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہے تھا ایک دفعہ پچھل پہری نے مجھے خواب میں آکے کہا کہ تم میری فرینڈ ریکویسٹ کیوں نہیں لائک کرتے واقعی عزیزی جب میں پب جی گیم کھیلتا کھیلتا سوچا ہوں نا جو گیم میں سنیپر ہے وہ مجھے خواب میں آکے مارتے ہیں یہ تو تنو خواب دے چھ مارتے نے جنہا تو موبائل ویہنا نا انہوں نے تنو دنوں ہی آکے مارنا ایک دفعہ یہ گوگا مجھے اپنی خواب بتا رہا تھا کہندا میں جی کور تو دال چکا لگا دے تھلو مردے رہے میرا اتھ پھڑ لیا نہیں انہیں پہلی یری دال چکن تو نہیں پھڑیا انہیں تاں پھڑیا گیا تو روزی دال چکن آئین ہے لو عزیزی اب سمجھ آئیے میں روزانہ ساموالی گیم کھیلتا ہوں اسی لئے میرے خواب میں کئی دفعہ اینہ کونڈا آیا ہے کہتا سارا دن تم فون پہ میرے بچوں کو تنگ کرتے ہو عزیزی بھائی جان میں نے خواب آیا ایک کہ میں نے کوئی قبیلے لے گئے نے چھوکے واپس کر گیا ہوں گے اسی طرح کا خواب مجھے بھی آیا مجھے ایسے خواب میں محسوس ہوا ہے کہ مجھے کوئی لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں جنگل میں اور انہوں نے مجھے درخت کے ساتھ باندھیا ہے اور ساتھ وہ آگ تیار کر رہے ہیں اور ایک پرے بیٹھ کے چڑیل جو ہے وہ بار بی کیو کا مسالہ بنا رہی ہے اور وہ جو درمیان میں آگ کا علاؤ جل رہا تھا نا اسی لیے اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں سمارٹ فون کا کم سے کم استعمال کیا کرو میری بات نہیں مانتے ہو تو لے جی میرے کو لوگ قسم چکا لے وہ اس قبیلے نہ لے رہے لے آجی پائی ہے اس کا پتہ کرو یہ ہمارے شو کے بعد جنگل میں بھی شو کرنے جاتا ہے جیرے جیمز بونڈ 0092 اوکے ییس میں سوشل میڈیا استعمال بھی نہیں کرتا پھر بھی مجھلے درونے خواب آتے ہیں آپ کو دو اتیاتے کرنے پڑیں گی ایک آپ سوشل میڈیا نہ دیکھا کریں ایک آپ شیشہ نہ دیکھا کریں یعنی تمہارا مطلب ہے کہ چاکلیٹ ہیرو دیکھنا چھوڑ دوں چاکلیٹ ہیرو دیکھنا چاکلیٹ ہیرو دیکھنا پھر بہت مکھیاں بہن دیا ہوں جنہی گرمی پہن دیا تو اسی میلٹ تا نہیں ہو جاندے ایسے آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں اب گورا بڑھانا شروع ہو گیا ان کے بچے جو ہیں وہ بھی یاہرہ بچے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا بڑا استعمال کرتے انہوں نے اب ایسی چیزیں بڑھانا شروع کر دی ہیں ایسی اپلیکیشن ایسا وہ فون کے اندر کوئی سیٹنگ انہوں نے شروع کر دی ہے کہ بچے اگر اتنے ٹائم سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کریں گے تو ایک دم سکرین کے اوپر کوئی چڑیل چڑول آ جاتی ہے یہ چڑیل والی ایپ تو میں نے دیکھی ہے وہاں پہ ایک چڑیلہ کہتی ہے یہ فون اپنے امی ابو کو دے دو ظلفی اتنی ماری چڑیل نہیں وہ ہوتی اتنی ماری چڑیل ہو تو بچے تو اس کی پوشل کے ساتھ سیبہ بن کے اس کو گلیوں میں ترویں اوپ ای میں چڑیل بتا رہا ہوں چوہ نہیں بتا رہا نہیں ویسے تم بنے چڑیل ہی تھے مجھے اس طرح کے چوہے لگے ہو اچھا ویسے تو ہم زیادہ تر بچوں کو ہی کہتے رہتے نا کہ بچے بہت دیکھتے ہیں بچے اب بڑے بھی کوئی کام نہیں کرتے بلکل ایسی ہے آپ نے کئی دفعہ ایسے منظر دیکھے ہوں گے میں نے تو دیکھے ہیں کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے سیانی بینے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی گھر کے فرد بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے اپنا اپنا فون پکڑ کے لگے ہوئے ہیں کوئی ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہا ایمان سے یہ سوشل میڈیا نے اور یہ سمارٹ فون نے تو کروں کے اندر آپس میں لڑائیاں کروا دی ہیں لڑائیاں لگا لینا ایک ہے کہ تجھے انہوں کو مو ہی نہیں لا رہا عزیزی مجھے تو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ ایک کمرے میں سارے لوگ بیٹھے ہیں اور آپس میں فون استعمال کر رہا ہوں میرے گھر میں اگر ایسا ہونا کہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوں اور سب فون استعمال کر رہا ہوں میں بہت سختی سے پیش آتا ہوں میں کہتا ہوں خبردار کسی نے فون استعمال کیا آپس نے بیٹھ کے بات کرو اچھا ہمیں تو ایسے بتا رہا ہے کہ میں بڑا سخت خامد ہوں یہ ساری سختی ہماری بہن کرتی ہے اور دو تینری انہیں اینکر دے کانے میں پھڑائے دے پرجائی نے کہا کہ رکھو فون نیچے اور پکڑ لو کان تو پھڑنے پہندے نے بھائی جی ایسے کہ لوگ گوگے نو پھیڑ رہا ہے کہ لو کانے پھڑے ہی نہیں جاندے ایک دین پرجائی نے کانے پھڑوائیں دے الٹ باز ہی لاگ گئی اوہ دندہ باجین وہ دیتے ترس آیا ان با آکے دیتے پنجاہ اٹھانہ رہا کھڑیں دیتے اچھا الٹ باز ہی لگنے سے پرجائی کو ترس نہیں آیا ترس پرجائی کو پھر اس لیے آیا کہ جب گوگے نے الٹ باز ہی لگا لی نا تو گلی کے بندے بلانے پڑے گئے ایرا گوگا صدا کر دیو عزیزی بھائی جن جے سزائیں ہماری فیملی میں نہیں چلتی خمبے نہ بن کے ڈیڑھ سو کوڑا مار دے اوہ اوہ ہماری فیملی میں صرف سوری کہتے ہیں اوہ سوری تے تینک ہو گئے ہو دو کہیں دے نا جی سولہ تو دسویری سالن مانگنا ہے ہماری خواب میں تو پینے پینے چھلے ڈی آتی ہوں اور شروع شروع میں تو یہ اٹھکے امی کو بڑی فخر سے بتاتی تھی میرے خواب میں رات کو چائنیز آئے ہیں پانچ دفعہ اس نے بتایا پھر ایک دن انٹی نے پوچھایا کہ کتنے چائنیز کہتے ہیں مزفر تمہیں کوئی ڈرانہ خواب نہیں آتا مزفر اوہ نہیں جی مزفر نے خواب کیوں مزفر نے بچارے نو نیند نہیں آؤ دی میں لے بندے بندے پہے دنے سار جی مجھے کبھی ڈرانے خواب نہیں آتے اچھا جی کیونکہ میں سوشل میڈیا اتنا یوز کرتا ہی نہیں ہوں جب میں زیادہ دیر تک موبائل پکڑتا ہوں تو میرے یہ بازوں میں کھلیاں پڑ جاتی ہیں اسے رابطہ کر کے کاغذ کا فون بنوالو یا وہ پلاسٹک کا چھئیاں چھئیاں والا لے لو عزیزی صاحب اس میں کہاں پہ سوشل میڈیا یوز کروں گا یار جتنی تمہیں کمزوری ہے تمہیں چھئیاں چھئیاں کا استعمال کر کے بھی جرول ڈرانہ خواب آئے گا بہرحال یہ سوشل میڈیا یہ سمارٹ فون بزاتے خود ایک ڈرانہ خواب ہے ہم کٹ آف ہو گئے ہیں ہر چیز سے کٹ گئے ہیں اس کی وجہ سے ہاں جی ہاں جی وہ کتاب شتاب یہ وہ سہریں سوریں دوسری کو انفرمیشن سب کچھ ختم ہے ہم نے اپنی طرف سے تو یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے نا جی کہ یہ بڑی اجاد ہے اس سے بڑی انسان کو انفرمیشن مل رہی ہے وہ مل رہی ہے پڑی لکھی قوموں میں ہاں ہمارے ہاں اس کا جو استعمال ہے ہم پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکے ہیں جو انتہائی غلیز قسم کی پوسٹیں بغیرہ ہیں نا سب سے زیادہ دنیا میں ان کو پاکستان میں دیکھا جاتا ہے بالکل ناظرین یا لیتے ایک چھوٹی سی بریک اس وقت تو یہ تھا نا جیڑا پنو لالے جیڑا پنو لالے ہونے ہو گیا کہ جیڑا پنو بھکائے جیڑا پنو بھکائے جیڑا پنو بھکائے